اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ آٹھ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ ہے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں عیسیٰ مسیح دوبارہ جنم لیا ہوں نجیسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کر اور مجھے ہندویزم میں لارڈ شیوہ کے نام سے وراہا اوتار نرسیمہا ونکہ ٹیشورا دتہ اتریہ وامن اوتار کھانڈوبا کالا بھیرو الگ الگ ناموں سے وہ میرے منتظر ہیں نرسیمہ وغیرہ تصویر زبان میں ایک ہی شخصیانی کی بشارت الگ الگ تاریخے سے بتائی گئی تھی تصویر زبان میں وہ مشرک ہو گئے میرے فوٹوں کی پوجا کر کے مشرک ہو گئے مسیح دجال مرزا غلام احمد خادمز کے خلیفہ ہیں فیرون جیسی ریاست اور دعوت المنیلر جبریل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں میری ویبسیٹ مسیح 007.com پہ جائیے اور تحقیق کر لیجئے سارے ثبوت دال دیے گئے دعوت المنیلر جبریل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں میں اس وقت آج آٹھ اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ ہے میں اس وقت جنتر منتر دلی میں ہوں جنتر منتر ساڑھے تین سو سال پرانی گھڑی اس وقت کہا جاتا ہے پانی کے حساب سے یہ گھڑی کام کرتی تھی وقت دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں جنتر منتر تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے علم کا جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کو علم عطا کرتا ہے ربی زدنی علماء خوران کی آیت ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرتا ہے سمجھے آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا حسد کرے گا علم دے کر انسان سے وہ بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہ جو ناشکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کے ساتھ ان کو برباد کر جاتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ گھڑی ہے ساڑھے تین سو سال پرانی دلی میں ہمائسوہ تو جبریل علیہ السلام ایک وقت گئے مصر میں اور بولے ایک لڑکے سے پوچھے کہ بتات اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہے تو اس نے کچھ حساب کی اور بتایا کہ اس وقت وہ زمین میں نہیں آسمان میں نہیں وہ میں تو نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ ہے اور آج انسان کے پاس یہ علم موجود ہے اگر آپ کی ٹرین آپ کے پاس نمبر ہو تو اس وقت تو ٹرین کونسے ٹریک پر چل رہی کدھر چل رہی معلوم ہو جاتا ہے فون میں آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں گوگل سرچ کہ اس وقت ٹرین کونسے اسٹیشن سے نکلی ہے کونسے ٹریک پر جا رہی ہے اسی تاریخے سے آج گوگل ارتھ کے ثورت معلوم کر لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر کیا ہو رہا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں ریڈیو کیمرہ موجود ہے سارے چیزیں سگنلز کے ثورت معلوم ہو جاتی ہے آپ ذرا اور کریں یہ بھی ایک گھڑی ہے جنتر منتر سمجھے آپ تو اللہ تعالیٰ کیا حسد کرتا ہے اپنے ہی بندوں سے جسے وہ علم عطا کرتا ہے نہیں لیکن جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے آج انسان ڈاکٹرز جو ہے سینٹسٹ محنت کر کے لڑائیاں کر کے بیماریوں سے انسانوں کو موت کی موہ سے کھنچ کے لاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے لیکن اگر وہ شرک کر بیٹھیں پھول ہے خوشبو نہیں ہے اگر وہ شرک کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی غارت کر سکتا ہے سارا علم اللہ کا ہی ہے سائنس کیا ہے سائنس اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ ایک علم ہوتا ہے اللہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تیزی سے ہو جاتا ہے کام فریکشن آف سیکنڈس میں نینو سیکنڈس پیکو سیکنڈس میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا چمتکار ہو گیا تو آج سے پہلے جو سو سال پہلے پانسو سال پہلے ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے تین ہزار سال پہلے چمتکار ہوتے تھے وہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ کے لاکھوں ٹکڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ کام کر دیتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا یہ چمتکار لیکن اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہوتی ہے علم ہوتا لہٰذا سارے سائنسز جو ہے اللہ ہی کا علم اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے میرے بھائیو آج آٹھ اکٹوبر دو ہزار اٹھرہ ہے میں اس وقت جنتر منتر میں ہوں آپ دیکھیں دلی یہ پانی کا پورا سسٹم بنا ہوا ہے یعنی پورا وقت معلوم کرنے کا طریقہ تھا یہ اوہ زمانے کا تو اللہ تعالی علم نجوم کو ناپسند کرتا ہے کیوں آج علم نجوم کیا انسان کے پاس نہیں ہے آسٹرولوجی آسٹرانومی کیا انسان راکٹس بنا کے نہیں جا رہا ہے آسمانوں میں تو یہ بھی ایک خصوم کا علم ہے کیا آپ فورکاسٹ نہیں دیکھتے یہ دیکھئے کیا یہ کیلنڈر ہے ایک زمانے کا کیلنڈر ہے آپ دیکھیں کیا انسان فورکاسٹ ویدر نہیں کرتا کہ کہاں بارش ہونے والی ہے کہاں ہوا آنے والی ہے کیا موسم ہوگا کل وغیرہ 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 تو کیا یہ شرک ہے نہیں بشرت ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوں لیکن اگر یہ مشرک کر رہا ہے تو اللہ کو ناپسند ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس انرجائزنگ سسٹم موجود تھا پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت جو ہے روشنی میں تددیل کر دیا گیا انرجی میں اور وہ آ گیا دربار میں سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے سمجھ میں آگے بعد جیسے آج آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں انٹرنیٹ پر گانے خوران حدیث تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن وہاں پر پلک جھپکنے سے پہلے ہو گا اتنا فاس تھا ٹیلی پورٹنگ جسے سٹار ٹیک مووی میں بتایا گیا ٹیلی پورٹنگ تو آپ دیکھیں یہ کیلنڈر ہے کیلنڈر اللہ اکبر پورے پتھر کے بنے ہوئے ہیں سب وہ زمانے کا کیلنڈر تو اللہ تعالی ہی علم مانگ اللہ سے دعا کروا رہا ہے کہ ربی زدنی علمہ تو کیا اللہ حسد کرتا ہے اپنے بندوں سے نہیں لیکن شرک کو پسند نہیں کرتا اب آپ دیکھیں مصر میں بہت علم ملا تھا بابول میں بہت زیادہ علم تھا لیکن لوگوں نے شرک کیا ہے اور اللہ تعالی نے کئی بستیوں کو برباد کر دیا آج ڈاکٹرز انجینئیس یہی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا ہیں ہم ہی خدا ہیں اگر تمہارا اللہ ہوتا تو تمہارا اللہ آکے جو ہے ہیلیکاپٹر نہیں بناتا ہاں تمہارا اللہ اگر ہوتا یعنی یہوے الوہی مہا وشنو اگر ہوتا تو وہ راکٹ بناتا وہ تو بیماریاں بناتا ہے وہ تو لوگوں کو تکلیفوں میں دالتا ہے وہ تو ہم اس سے لڑے لڑے کے لوگوں کو موت سے بچا گلاتے ہیں تو ہم ہیں خدا تمہارے ہمارا علم ہمارا خدا ہے یہ کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا جو ہے ٹیمپروری ہے خید خانہ ہے مومینوں کے لئے اور جنت ہے منافق ان کافرین کے لئے لہٰذا یہ سزا کی جگہ پر ہم ہیں یہاں پر جو بھی علم مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ایک نعمت اس کا شکر ادا کریں اپنے بندوں سے حسد نہیں کرتا اللہ بہت عالی ہے تو سلمان علیہ السلام نے کہا حازہ من فضل ربی پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا کا تخت روشنی میں تبدیل ہو گیا اور ٹرانسور ہو گیا ہزاروں کلومیٹر سلمان علیہ السلام کے دربار میں الیکٹریسٹی موجود تھی وہ زمانے میں آپ غور کریں چشمے بہا دیا تھا اللہ تعالی تانبے کے اور الیکٹرونس بہتے ہیں کوپر میں تانبے میں تب ہی الیکٹریسٹی پروڈیس ہوتی ہے تو چشمے کے معنی یہ ہے کہ الیکٹرونس بھاگ رہے ہیں آج دیکھئے گلی گلی میں لائٹ ہے الیکٹرونس بھاگ رہے ہیں سلمان علیہ السلام کا جو تخت جو جہاز تھا وہ سفر کرتے تھے وہ ایک مہینے کا صبح شام میں اللہ کے فضل سے یہ بڑھ کر رہا ہوا اللہ اکبر یہ فوٹوز جا رہے ہیں میں سب تو نہیں کر رہا دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کا شکر ادا کریں بھائیہ مسلم ہیں ابھی میں اثر کی نماز ودا کروں گا خبلہ اس طرف ہے ماشاءاللہ سے اور ابھی میں نے وضو کر لیا ہے اور پوری نمازیں چل رہی ہے ماشاءاللہ سے میں نے آج پاکستان امبیسی کو فورٹین لیٹرز دیا ہیں جو ایک ہی لیٹر کی کاپیز ہیں الگ الگ دیا ہے میں نے اندر کے سٹاف کے دو سے زیادہ لوگوں کو گواہ بنا کے ذمہ داری لے کے تینکین بار ریکویسٹ کر کے دیا ہے تاکہ وہ پہنچے آج آٹھ تاریخ اکٹوبر دوہزار اٹھارہ یہ بڑا ایمپورٹن کام تھا تو میں بول رہا ہوں کہ آج جو آپ فلم اسٹار ٹریک دیکھتے ہیں اس میں بتا آتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے ایک گرہ سے دوسرے گرہ پہ چلے جاتے ہیں یعنی پلانٹ پر روشنی میں تبدیل ہو کر اور آج دیکھیں آپ میری یہ تصویر بھی سیگنلز میں کنورٹ ہو کر پلک جھپکنے سے پہلے امریکہ جپان کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یوٹیوب چالو ہو تو آپ کے پاس آپ کے پاس براسل براسل آپ 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 براسل آپ آپ